اسلام علیکم پاکستان ایکانومی وچ کے لیٹس ایڈیشن میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان ناظبین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردوان اس وقت اپنے دو روزہ سرکاری دورے پر پاکستان میں موجود ہیں آج شام جب وہ پاکستان پہنچے تو نور خان ایر بیس پہ پرائم منسٹر عمران خان نے انہیں ریسیف کیا ان کا فقید المثال استقبال اور اس کے ساتھ ساتھ آج اور کل ان کی جو مصروفیات ہیں ان میں پرائم منسٹر عمران خان سے ون آن ون اور ساتھی ساتھ صدر مملکت سے بھی ان کی ملاقات ہے اور جو اہم چیز یہ کہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے بھی ان کا خطاب ہوگا ان کے ساتھ ان کی اہلیہ خاتون اول بھی موجود ہیں اور ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن بھی اس وقت ان کے ساتھ ان کے ہمرا پاکستان میں پہنچا ہے جس میں ان کے کیابنٹ میمبرز ہیں ان کی گورنمنٹ کے سینئر آفیشلز ہیں ایک بڑا وفت جو ہے وہ کاروباری حضرات کا ہے بزنس کمیونٹی کا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریبا ساٹھ کے قریب کمپنیز کے سو سے زائد ڈیلیگیٹز جائیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان دونوں ممالک کے درمیان پاکستان اور ترکی کے درمیان باہمی تجارت کے فروغ کے حوالے سے بات ہوگا جو انٹریسٹ ہیں آپرس میں معیشت کے حوالے سے وہ ڈسکرس ہوں گے نئے ایم ایوز جو ہے وہ بھی سائن ہوں گے اور یہ جو ایریا اس وقت کہے جارہے ہیں دونوں ملکوں کی انٹریسٹ کے حوالے سے اس میں ٹریڈ ہے انویسمنٹ ہے کوپریشن ان ٹوریزم ظاہر ہے کہ ترکی جو ہے وہ اس وقت اپنی سیاحت سے سالانہ چالیس ارب ڈالر کماتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوگا کہ ان کی اس پلاننگ کو لے کر آگے چلیں کیونکہ پرائم منسٹری امران خان کا بہت زیادہ فوکس ہے پاکستان میں ٹوریزم کے فروغ کے لیے پھر ملٹری پروکیورمنٹ کے حوالے سے ڈیفنس انڈسٹری کے حوالے سے انرجی فوڈ لائیو سٹاک امپورٹ ان ایکسپورٹ اور ساتھی ساتھ ائر ویز اور ریال اسٹیٹ میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے ان دونوں ممالک کے آپس میں باہمی تجارت کا ایک اندازے کے مطابق اس وقت جو بائلیٹرل ٹریڈ ہے دونوں ممالک کے درمیان وہ تقریباً نو سو ملین ڈالر ہے نوے کروڑ ڈالر کی جو ہے وہ تجارت ہے دونوں ممالک کے درمیان جو پانچ گناہ زیادہ بڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ جو ایف ٹی اے کی بھی ایک جمانٹ ہے پاکستان سے پاکستان کی جو ٹریڈ باڈیز ہے ان کا کہنا ہے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہو کافی اتسے سے ایک لانگ اویٹڈ یہ ایک معایدہ ہے اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے تو اس آج کے ان کے اس دورے کو پاکستان میں کاروباری برادری پاکستان کی بزنس کمیونٹی پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اس کی کتنی افادیت ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کراچی اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ احمد فائرو قفزل صاحب آپ صدر ہیں پاک ترک بزنس فورم کے بہت شکریہ فاروق صاحب ہمیں جوائن کرنے کا اس وقت سامنے بار اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں انجم نصار صاحب آپ پریزیڈنٹ ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کومرس انڈسٹری کے بہت شکریہ میاں انجم نصار صاحب اور سید جعوید حسن صاحب نے بھی اسلام آباد ڈیس انجل لنگ پہ ہمیں جوائن کیا فننشل ایکسپورٹ موشی تجزیہ کار جعوید حسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے فاروق حفظل صاحب پاک ترک بزنس فورم کس طرح سے اس اس ایک کہا جا رہا ہے کہ پاک ترک نئے باپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور سیاسی کے ساتھ وہ جو سیاسی معاملات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک لانگ ٹرم اور ایک ٹائم ٹیسٹڈ فرنشپ ہے پاکستان اور ترکی کی ہر نازت موقع پہ ہر امتحان کے اوپر ترک نے ہمارا ساتھ دیا ترک ترکی کی حکومت نے ساتھ دیا آج پاکستان ایک فنانشل کرائسز کی طرف ہے فنانش پاکستان کے پر ایف ایٹی ایف کا بھی بڑا پریشر اور ظاہرے کے اندرونی مسائل بھی ہیں معیشت کے حوالے سے ایسے میں بزنس کمیونٹی کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس پریزیڈنٹ کے اس وزیٹ کو دیکھئے بیمار صاحب آہ تینکیو بیر مچ فور انوائٹنگ می آپ کا جو بھی ہے اس میں دیکھئے پریزیڈنٹ طیب اردگان کا جو وزیٹ ہے یہ لانگ ڈیو آویٹڈ تھا اور جس قسم کے ہمارے سیاسی اور ڈیپرومیٹک اور تجارتی تعلقات ہیں آہ ترکی کے ساتھ آہ انفورچنیٹلی جو پوٹینشل ہے اگر آپ ترکی کا پوٹینشل دیکھیں پاکستان کا پوٹینشل دیکھیں تو ہم نے اس کو ابھی تک اس طرح ٹیب نہیں کیا تھا اب ٹو پوائنٹ فور ٹریلین ڈالر کا کنزیومر جی ڈی پی کا مارکٹ سائز ہے ترکی کا جس کا ستائیسی ڈالر پر کپیٹر ملک کے لوگوں کا ٹو پوائنٹ فور ٹریلین ڈالر جی جی ٹھیک سروس سروس سیکٹر اگر بلا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ اچھی خطی مارکٹ ہے ان کا جو دکھا جائے اور اس کے علاوہ اب ان کی جو امپورٹس ہیں دیکھ سباو ٹو ہنڈرن ٹوانٹی فائی بلین ڈالر کی امپورٹس ہیں ہم ہم ہنڈرن سکسی سیون بلین ڈالر کی ان کی ایکسپورٹس اگر آپ دیکھیں اس ملک کی اکانومی میرا خود کا وہاں آفیس ہے سیٹ اپ کیا میں نے وہاں پر جو ان کو دیکھا ہے وہاں پر میں نے آہ یقین جانی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہم بہت دور ان کو ایسا تجارت کے لیے اچھا میں لاس ٹائم گیا تو ان کے جو چیمبر کے استمبول چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہے میری ان سے ملاقات ہوئی ان کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے وای ڈیڈیو مس پاکستان کیونکہ آپ سکتے ہیں۔ پاکستان سے ہم ہماری غلطی تھی بڑھ کتے۔ بات یہ کہ ہمارا ابھی بھی ٹھیک ہے ہم پاکستان سے زیادہ چیزیں وہاں نہیں بیش سکتے وہاں سے آ زیادہ سکتے ہیں ہمارا یہاں سے ہم کپڑا بیش سکتے ہیں رو میٹریل میں اگر خواہ جائیں یان بیش سکتے ہیں ہم مڈ اپس نہیں بیش سکتے ہیں اچھا جو بیش سکتے ہیں وہ بھی ہم ان کے جو فری ٹریڈ زون ہے وہاں بھیج سکتے ہیں نارمل اگر آپ بھیجتے ہیں مارکیٹ میں there's 24% duty because انہوں نے اپنے پرٹیٹ کیا ہے وہ اپنے آپ اس کام کی because they are good at textiles as well. ہمارے کمپیٹیٹر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ترکیس جو ہے. تو ہم textiles جہاں ہمارا 57% جو ہمارا دیکھا جائے export ہے سارا وہ تو ہم وہاں export made ups نہیں کر سکتے لیکن yes raw material we can do that. Secondly وہاں پر جو گنجائش ہمارے لیے وہ surgical goods کی ہے. Check. Medical equipments میں they are good at. ٹھیک ہے نا. ہمارا surgical جانا چاہیے نہیں ہو پایا. اس areas کی طرف ہم آئیں گے جرح آم یہ انجم نسار کی طرف چلتے ہیں. جی پاکستان کا highest forum ہے trade bodies کے حوالے سے Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry. کس طرح سے chamber اس وقت دیکھ رہا ہے اور اس کو ہم capitalized کیسے کر سکتے ہیں اس opportunity کو جس کی بات کی جاری ہے. آہ جی آہ انجم نسار صاحب. دیکھیں یہ جس طرح ہم اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو پہلے افٹی ایز پاکستان نے sign کی ہیں various ممالک تھے. سوائے سری لنکا جتنے بھی جو افٹی ایز ہیں ہم 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 ہمارے favor میں نہیں ہیں. ہم. That means کہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے negotiate نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور بہت ساری سہولتے جو پاکستان کو جن product میں access ملا تھا وہ similar access دوسرے ملکوں کو بھی ملا ہے. جس کی وجہ سے ہمیں وہ آہ جو ہمارا bilateral trade تھا under FTA وہ پاکستان کی favor میں نہیں رہا. آپ چائنہ دیکھ لیں one to nine کی ratio ہے. We export one point seven billion dollar. We import sixteen point four billion dollar. اور Malaysia اور دوسرا vice versa Indonesia میں more less حالات ایسے ہی ہیں. سو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ FTA دو ممالک کے ساتھ اس وقت FTA under negotiation ہے. One is Thailand. Other one is Turkey. ہم. یہ سارا process کے اندر ہے. لیکن یہ سارا کو جب آپ کرتے ہیں تو اس کا ایک اپنی impact دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں cost of doing business کیا ہے. اس وقت دیکھ رہے ہیں. Markup بھی بہت زیادہ ہے. ہم ہم ہم. thirteen point two five percentage archiver. اور بجلی کی price بھی دیکھ رہے ہیں. اٹھارہ سنٹ ہے. ہم ہم. جو کہ region میں بھی زیادہ ہے. شاید ترکی میں بھی یہ price نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. چک. چک. اب آتے ہیں FTA. FTA اگر آپ Turkey کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے میں بنیادی طور پر یہ جو آپ کو میں نے تجزیہ دیا ہے background بتایا. وہ یہ اس لیے بتانے کی آپ کو یہ کوشش کی کہ we are basically not geared and prepared for any adventure or any challenge. problem یہ ہوتی ہے کہ جو opportunity آپ کے پاس آتی ہے وہ آپ miss کر دیتے ہو. because ہم اپنے گھر کو in order نہیں رکھ سکے. صحیح. جب تک ہم اپنے گھر کو in order نہیں رکھیں گے تو ہم یہ چیزیں یہ جو FTA اور یہ چیزیں جتنی بھی کریں گے یہ ہماری favor میں نہیں ہوں گی. چک. یعنی ان آپ 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 یہ کہ آپ نے دیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ drugs lapu exam quasi spark Lorchにつøڑ کے دیکھیں کہ ہمارے ہمارے ملک میں ڈین ڈسٹر hacks میں ڈین ڈسٹری ڈی 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 کنٹری ہے اچھے روابط ہیں کلچولر بانز ہیں ریلیجن باند ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن پھر ایکنومکس کی جو ڈائنمکس ہوتی ہیں یہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے گو کہ اس جو اپنا جو طور پہ جو اپنا پریزیڈنٹ صاحب تو شریف لا رہے تھا یہ بھردگان صاحب اس میں تو شاید ایف ٹی ہے تو شاید سائن نہیں ہوگا لیکن بہرحال میرا بنیادی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو ان آرڈر کریں صحیح دنیا کمپیٹیٹیو ہو رہی ہے دنیا اپنے آپ کو یعنی میں سر میں اس کو ایرپورٹ کو لیتا ہوں جو آپ نے بات ابھی فرمائی آپ نے کہا کہ ظاہرے کے جو ٹریڈ کے حوالے سے جو مفادات ہے ہر ملک اپنی مفادات کو پہلے دیکھے گا اور اگر یہ اسی طرح سے ہوتا تو جب ہم نے یورپی یونین سے جی اس پی پلس اسٹیٹس جب ہمارا سائن ہوا تھا تو ترکی کے حوالے سے بھی ہم یاس لگا کے بیٹھے تھے کہ شاید ہمارے جی ایس پی جو ہے اسٹیٹس یا ایکسس وہاں پر مل جائے لیکن وہ وہاں پر ریجیکٹ ہوا تھا اس کے بعد یہ ایف ٹی اے والی بات ہوئی تھی تو اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہم اپنی پیداواری لاغت کو کم کریں تاکہ ہم کمپیٹیٹیو بنیں ہم کوئی چیز ایسے بنائے کہ باہر وہ ایکسپورٹ بھی کی جا سکے وہ باہر ہمیں بھیجنا جو ہے ہمارے وارے میں بھی آئے یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں غالباً جی چیک ہے اب یہی کہنا چاہ رہا ہوں اور ہمارے گھر آرڈر جو ہے پورا ملک آپ کا باڑا بنا ہوا ہے سمگلنگ عام ہے کاؤسٹ آف ڈنگ بزنس زیادہ ہے لیجسلیشن اگ جو ٹیکس کے نیٹ میں جو لوگ موجود ہیں ہم انہی کو پینیلائز کرتے جا رہے ہیں انہی کو کہتے ہیں کہ جناب اپنے بل کے ساتھ شناختی کارڈ کی کاؤپی بھی لگائیں جو سیکٹر اس وقت ریگولیٹڈ نہیں ہے اس کو اپنے فری چھوڑا ہوں سب آ جاتے آ جاتے آ جاتے آ جاتے جسک چیزیں ہیں لیٹر آن اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں جعوید حسن صاحب آپ کی طرف آنگا کہ آپ لاکھ اس وقت دنیا کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹس کرے ایف ٹی ایز وغیرہ کرے بات یہ کہ آپ اگر سستی چیز بنائیں گے ڈیولیو ٹی او کے اندر اہم اس وقت ڈیولیو ٹی او ریجیم کے اندر ہیں کنزیومر کی پہلی چوائس ہے کہ اس کو کہاں سے کیا چیز سستی اور بہتر ملتی ہے مہنگی پروڈکٹ بنا کے اور پھر یہ آس لگانا کہ آپ ایکسپورٹ مارکٹ جو ہیں وہاں تک رسائی حاصل کر لیں گے آپ کو اپنا پالیسی ریٹ کم کرنا ہوگا کاروباری لاغت کم کرنی ہوگی اور آپ کے ڈومیسٹک انویسٹرز جو ہیں انڈسٹرلیس جو ہیں ان کی آواز پہلے آپ کو سننی ہوگی جی کیا فرمائیں گے جعبید ایمراہ تو سردن ایکسٹر آپ صحیح کہہ رہا ہوں گے مگر سب سے پہلی بات تو آپ کو اپریشیئٹ کرنی چاہیی تھے کہ پچھلے کچھ پاس سال میں 2013 سے 2018 تک بس بارہ بلین ایف ڈی آئی آیا تھا فور ڈائریکٹ انویسمنٹ بارہ بلین یہ آپ ایمیجن کریں ویٹنا میں کہیں چھوٹا ملکہ ہم سے اس کو ایک سال میں 2018 میں 35 بلین آئی انویسمنٹ آیا تھا تو ہم لوگ کی تو کوئی پوٹینشل ہی تھی اور ریزنز تھے اوور ویلیوڈ کرنسی تھی ہر قسم کی تیریف رسٹرکشنز ہیں یہاں دیکھیں آپ کو اگر گلوبل ویلیو چین میں ہونا ہے تو آپ کو تیریف ریشنلائزیشن کرنی ضروری ہے آپ کی ساری بیسک روپ مٹیریلز پر ہر اتنی زیادہ تیریف ساتھی کہ آپ کسی گلوبل ویلیو چین میں نہیں ہوتے دیکھیں اگر ترکی سے بھی دیکھیں کافی سارے سینرجیز ہیں ترکی اسی وقت انویسٹ کرے گا جب آپ کی کرنسی ایک ریالیسٹک ویلیوڈ پر اگر اوور ویلیوڈ جیسے فورٹی ففٹی پرسنٹ اوور ویلیوڈ تھی کون یہاں آکے ملک پہ انویسٹ کرے گا تو اب یہ وی آموونگ ٹوورڈز مارکٹ ریالیٹی ہم لوگ ایکی چیز پر رہے رہتے ہیں پولیسی ریٹ پولیسی ریٹ انشاءاللہ کم ہو جائے گا جب انفلیشن کم ہوگا اگر اگر آپ فورٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ یہ دیکھے گا پرولانگ انفلیشن رہے گی پلیز پولیسی ریٹس سر فورڈ لکنگ اپروچ کے ساتھ آپ انفلیشن کو کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پولیسی ریٹ کے ساتھ دسکاؤنٹ ریٹ کے ساتھ یہ ماننا ہے لوکل انڈسری کا یا ہمارے جو انڈیپنڈنٹ انیلیسٹ ہیں کہ یہ غلط طریقہ کار ہے یہ غلط سمت ہے آپ نے کہا یہ غلط طریقہ کار نہیں ہے آپ اگر سر فورڈ فورڈ اس وقت کتنا ہے کتنا آیا ہے پاکستان میں پچھلے پندرہ مہینوں میں کتنا آ گیا ہے آپ دیکھیں گے ڈیسمبر میں فور ہنڈرڈ ملین ہو گیا ایک لوگ پیک تھا جو ایف 2018 تھا 1.6 ملین اب وہ گریجولی ڈیسمبر میں آپ نے دیکھا ہے بڑھا ہے فورڈ ہنڈرڈ ملین پریویس من تو فور ہنڈرڈ ملین گریجولی بڑھا ہے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ کی میں صرف ایف ڈی آئی کو سپر دیکھ رہا ہوں دو چیز ہے ایک تا ایف ڈی آئی آپ کی آ رہی ہے آپ کے ایکوٹی مارکٹ کے اندر اور آپ کے ڈیت پورشن کے اندر میں آپ کے فورڈ ملین ایف ڈی آئی پاکستان میں آپ کی ملین پورٹ فولیو انسمنٹ آپ کی ایف ڈی آئی ہیں کہ ایف ڈی آئی کے اندر ایک جی ایس ایم لائسنس ون ٹائم آئی ہے وہ کی ریال انویسمنٹ نہیں آئی ہے وہ ایک جی ایس ایم لائسنس ہے ٹیلی کام سیکٹر کا اس کے پیسے آئیں ہم تو بات کریں کہ پاکستان کے اندر فورین انویسمنٹ آئے اور پاکستان کی صنعت و عرفت پر اس کی ترقی میں لگے جا کے دلکل فورین انویسمنٹ اس کے لئے گراؤنڈ کنڈیشنز ہونی چاہیے جیسے میں نے کہا 2013 سے 2018 تک بس 12 بلین ایم ڈی آیا تھا اورppہ ہم پر آئی ہے ہم پاکستان کی عجی خونہ آپ کی صاری ماجم گا کی سچ ہو جاتے ہیں to be internationally competitive to be part of the global value chain you have to rationalize your tariffs اور tariff restructuring ایک چیز ہو رہی ہے جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور جب آپ tariff restructuring کرے گا تو آپ value chains میں گسیے گا ٹھیک ہے پاکستان میں سنتیں اس وقت نہیں چل پا رہی ہیں ground reality میں بات یہ کی جاتی ہے جو انڈسپریس یہاں بیٹھے ہیں جو پروگرام میں آتے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ سوہ تیرا پٹھن آجاتے ہیں سر آجاتے ہیں اس کے پر یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر مقالمہ بھی ہو جاتا ہے کچھ آپ کی باتیں ان کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے بریک کی بات پروگرام کو جاری رکھتے ہیں فیروح قفضل صاحب سوہ تیرہ پرسنٹ بیسک پالیسی ریٹ آپ کمرشل اس پر جائیں اٹھارہ انیس بیس بائس پرسنٹ سے کم آپ کو قرضہ ملے گا نہیں بینک ٹرون ملے گا نہیں ایسے میں ممکن ہوگا جاوید حسین صاحب کہہ رہے یہ مسئلہ نہیں ہے آپ فرمائیے کہ کیا مشکل ہے یہ اس وقت پاکستان میں کوئی فاروبار کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی پولیسی ریٹ کا ہے دنیا بھر میں آپ دیکھیں کیا ریٹس ہیں اس وقت کیا پاکستان میں وہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہی نہیں ہوئے جو انڈسٹری لگانے کے لیے میانینم صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ کونس اوڈوین بزنس ایسے میں جب مہنگائی ہوئی تو اس مہنگائی کو آپ کرٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شرحصود بڑا کی کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ورکی بڑا اگر ہوتا تو یہ ہو نہیں چکا ہوتا دیکھیں یہ وائز ڈیسیجن ہی نہیں ہے دوسری جی دیکھیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں جتنا سیونگ پہ انٹریسٹ دیا جاتا ہے دنیا میں کہاں دیا جاتا ہے ڈیڑھ سو دو پرسند دیا جاتا ہے لوگ پیسے کہاں پہ ڈپوزٹ کرتے ہیں بجائے انڈسٹری میں لگانے کے اگر آپ کسی سے بات کرو کہ یہ کاروبار کرو کتنا ملے گا مجھے دس پرسند پروفیٹ پاگل ہوں مجھے یہاں پندرہ پسند مل رہا ہے بھائی ڈپوزٹ کر کے بھائی میں شوڑا انویسٹ انڈسٹ میں نہیں کیونکہ ایک تو ریٹ اتنا ہائی انٹریسٹ ریٹ ہے جانے اس پر لون لوں گا انڈسٹری لگاؤں گا تو وائی بلیٹی کہاں سے ہوگی میری جو میری پاڈٹ کی کوسٹ ہے آپ دیکھیں بجلی کا ریٹ گیس کا ریٹ انٹریسٹ ریٹ آپ کا ایون جو دشوتوں کے ریٹ ہیں جو ایف بی آر ہے جو ٹیکسز ہیں ڈریکٹ انٹریسٹ بہت زیادہ ریٹ بڑھ گئے سر بہت زیادہ ریٹ بڑھ گئے دیکھیں میہا انجم نسال سوست پوش انفلیشن ہے اس کو کیا پالیسی ریٹ سے بڑھا کر کوشش کی جاریے کم ہو جائے گا اور کیا ممکن ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پالیسی جو ہے یہ ورکیبل رہے گا اس کے سمرات ہوں گے دیکھیں اگر یہ پالیسی ریٹ رہا تو اس پہ انڈسٹری سسٹین نہیں کر سکتی اور بہت ساری انڈسٹری سکھ ہو جائے گی اور پھر وہ شاید دوبارہ اس کو ریوائیب کرنے کے لیے کوشش بھی کریں گے تو شاید آدھی ریوائیب ہوگی آدھی ویسے ہی ہسٹری ہو جائے گی دیکھنا چاہیے ہم رہتے ہیں گلوبل ورلڈ کے اندر گلوبل ویلیج کے اندر رہتے ہیں بلکہ to be more perfect تو گلوبل ویلیج میں آپ کی جب اتنی زیادہ ہوگی تو آپ کو پانچ زیرے ریٹی سیکٹر کو تو آپ نے تھوڑا بہت پرٹیک کیا بات کر رہی ہے آپ کو میں ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں کہ ابھی آپ دیکھیں گے بینکر سے اید دو سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اب نون پرفارمنگ لوگز ہیں بڑھنے شروع ہو گئے بڑھنے شروع ہو گئے بڑھنے شروع ہو گئے اچھا میں ایک اور آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں یہ کہتے ہیں نا ریل ریٹ آف روپی میں جناب انیس سو چوتر میں کاروبار میں آیا اس تک سالے سات روپے کا ڈالر تھا آج ایک سو چون پچپن روپے کا ڈالر ہے آج تک ہم ریل اکانومی پہ نہیں آسکے آج انڈیا ایک اتر روپے پہ ہے بندلہ سے اچی بیاسی روپے کے قریب ہے اور ہم جانے اس سے پچھان پہ اور آج پھر یہ ہاں ڈاکٹر حفیظ باشا کہتے ہیں ہم پھر یہ دوبارہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری شاید کرنسی ریل 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 ریٹ پہ نہیں تھی ٹھیک ہے اپنی ایکسپورٹ کو درست نہیں کریں گے اور اپنی اکانومی کو ان آرڈر نہیں کریں گے تو یہ دو سر روپے پہ بھی ہم شاید ریل ریٹ پہ نہیں تھی اس وقت حکومت کے دعا کو ایک سب دید ہے اگر آپ کو دید ہے میں دور میں آتا ہوں ہر سے دو بھٹ پیسہ آرہا ہے یہ بیسیقلی پیسہ آرہا ہے ہوت مینی آرہا ہے اسی کو پر آجتے ہیں وہ ہوت مینی کے اوپر ہی کہہ رہے ہیں وہ ہوت مینی کے اوپر ہی کہہ رہے ہیں لیکن جاوید صاحب سوا تیرا there is no such thing as hot money آپ ڈیفائن کرنے ہیں it comes here it gets converted into rupes and that gets invested in t-bills everyone should understand sir t-bills for 3 months 6 months 9 months long term کے لیے کیوں نہیں آئے پاکستان میں انویسمنٹ آنی ہے long term کے لیے آئے پاکستان انویسمنٹ بانڈز کے لیے آ جائے ہم ویلکم کریں گے اسے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ دیکھیں پاکستان انویسمنٹ بانڈز میں بھی آپ آنے لگے ہیں اور سب سے اچھا انڈکیشن ہے چھے مہینے کے اندر سارے لوگ بھول رہے ہیں انویسمنٹ بانڈز کے لیے آئے پاکستان دے رہے ہیں اس پر میں تو دیکھیں گے وہ کتنا مہم اکران ہے اس کا کلیر انڈکیشن ہے long term انٹریس ریٹس دیچے کے طرف جاتے ہوئے ہیں سر آپ مجھے یہ فرمائیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت اس وقت جو آپ کی کونس پچھ انفلیشن ہے اس کو آپ کرتیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پالیسی ریٹس سے دوسری چیز یہ کہ آپ اسے کم کر کے دکھائیں اسے آپ کم کریں اور پھر بتائیں کہ کتنا پیسہ رہتا ہے اس کے اندر اور تیسری چیز یہ آپ کو کیا زیادہ پڑی دی سر سوہ تیرہ پرشنٹ پہ آپ یورو بانڈ میں چلے جاتے ہیں آپ سکوک میں چلے جاتے ہیں سارے 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 پرشنٹ کے اوپر آپ نے اتنی مہنگی بور رہے ہیں کیوں کی جاوید صاحب دیکھیں it is very clear there is آپ کی انفلیشنری ریٹ جو ہے کوئی forward looking انفلیشنری ریٹ 2.5% 13% اس میں virtually کوئی ایک پرسنٹ کی آپ کی ریال انٹرس ریٹ سے اگر آپ ریال انٹرس ریٹ سے zero پر کرے گا آپ کی انفلیشن پرسسٹ کریں گی یہ ٹیکس بک نہیں ہے یہ لوگوں نے اپلائی کر کے دیکھا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا سارا آپ کو یاد ہوگا last monetary policy گورنر اس کے پرنک نے کہا تھا پر انہیں یارہ سے تیزا پرسنٹ ادھر آ رہی تھی یہ آپ آپ ایسی پی دھر ہے کہ artificially انٹرس ریٹ نیچے لائے جائے آپ یہ چاہ رہے کہ انفلیشن پسسٹ کریں اور زیادہ دن رہے یہی ایک طریقہ ہے پورے دنیا میں آپ policy forward looking rates انفلیشن کو دیکھیں آپ ایک ریال انٹرس ریٹ ساتھے اور اگر آپ نہیں کریے گا آپ کی انفلیشن پسسٹ کریں گا اور long time میں زیادہ آپ کو لوگ رت رہے اور یہ کوئی اور magic نہیں ہے اس پہ اور یہ آپ کو hardship بیئر کرنی پڑی گی اور اس پہ یہی ہوگا کہ جلی زیادہ انٹرس ریٹ کمائیں گی اور انفلیشن کمائیں گی انفلیشن جیسے نہیں چاہے گی مارکٹ خود پش کرے گی انٹرس ریٹ اور آپ دیکھ رہی یہی ہے لور ریٹ ہے شورٹ ٹرم انفلیشن کیوں ہے بکوز ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ لونگ ڈرم انفلیشن نہیں چاہے گی یہی ہے تو اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کر رہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جس دن گورنر سٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ گیارہ سے تیرہ پرشن لونگ ٹرم میں بلکہ لونگ ٹرم میں تو وہ 5 پرشن کی بات کر رہے ایک سال بعد کی اس سے اگلے دن جو ہے وہ نمبر جو آئے جنوری کے آگئے 14.5 6 پرشن کے پورے پاکستان میں اگدم یہ کیا ہوا ہے بے تو یہ فورورڈ لککن اپروچ اس برشن شورٹ term بلیب بکوز 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 سردن انفلیشن اور وہ آپ دیکھے گا کمی منس وہ سمود آف ہو جگا یہ جو انفلیشن یہ دکھیں یہ جو انفلیشن آئی ہے یہ بیسی کیلی بکوز روپیہ کو دیپریشیٹ کرنے کی وجہ سے آئی ہے اور لوگوں کی کوتر خرید کوئی کوئی ایک سو پانچ سے ایک سو پانچ سے ایک سو پچ سو پن پہ اس وقت کھڑے ہوں فورنل کا تو رسک ہی نہیں رابط دیکھ روپیہ بھی گین کر رہا ہے سو آگے بڑھیں گے آگے بڑھیں ڈالر لے کے آپ کیسے ڈیفنڈ کرتے ایک دس پر اور ایک سو پانچ پر روپیہ سر آجتا 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 اسی پوائنٹ کے اوپر آجتا آجتا ایک چھوٹی سو بڑھ طرف چلیں گے بڑھ کے بعد وہی آئی ایم ایم اس نے ڈیار سا کو کیسے آلاؤ کیا ایک سو پانچ کو پریشر کے جناب اپنی کرنسی ڈیپریشیٹ کریں ایک آج سال میں ہم نے دیکھا تھرٹی تھرٹی فائف پرسن کرنسی ڈیپریشیٹ کر دی یہ سمجھ میں آئی کوئی آپ کو حکمت ایم لین کی دیکھیں جی ایزی منی آتا رہتا ہم بھی ایزی منی لیتے رہتے اور میں شروع پروگرام کے ابتدا میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے اپنی انڈسٹری کو کھڑا کرنا چاہیے اور ہم یہ نہ سوچتے رہے کہ ساری زندگی ہمیں پانچ سات بلین ڈالر اینوی ملتا رہے گا اور ہم کھاتے پیسے دینے کی انہوں نے پیسے دی ہم سے کام لی جب ان کا دل کی ہے ہمیں سکویز کرنے کا انہوں نے کنڈیشنیلیٹیز اس کے ساتھ اٹیز کر دی آج ہم جو ہیں وہ برے طریقے سے فسے ہوئے ہیں اور ہم ان کی کنڈیشنیلیٹیز کو بھی مان رہے ہیں اور یہ بھی اور فورن بھی یہی وجہ ہے کہ نہ ہم اپنے ٹریکس کے نظام کو ہم نے براڈ بیس کیا نہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کبھی ہم نے کوشش کی یہی وجہ ہے آپ کا اگری کلچر دنیا میں ون تھرڈ پروڈکشن ییل لے رہے ہیں آپ ہم جو دنیا ہم سے اگر میں آج ہی دیکھ رہا تھا ایک کپاس کے متعلق ہم ستارہ من لے رہے ہیں فی اکڑ دنیا نوے سے سو من لے رہی ہے تو کہنے کا مقصد ہے ہم نے اگری کلچر میں بری طریق سے مار کھائی ہم دنیا کے ساتھ نہیں چلے اور بائیس برسہ ہمیں جو ہے ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہماری کسٹ بہت بڑی ہوئی ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے فنانشل مسل ہم نے ڈیویلپ بھی نہیں کی ہے آج دوسرے مبالک بنگلہ دیش کو کل کو جو ہم یہ بنیادی مسئلہ ہے اس وقت اس ملک کا آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں فورن انویسمنٹ جو پاکستان میں آرہی ہے ٹھیک ہے اچھی بات آرہی ہے لیکن یہ ملک اسی وقت کھڑا ہوگا کہ جب اس کی اپنی سنتیں چلیں گی اور موجودہ حالات میں سنتیں نہیں چل سکتے اچھا عمران بھائی سب سے پہلے بات تو موجودہ حالات جو ایسی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اوورال بزنس کانفیڈنس جو انڈیکس ہے آئی بی اے انڈپیننٹلی پروڈیوز کرتا ہے وہ جون میں ایک بوٹم کر رہا تھا فورٹی سکس لیول اس کا مطلب مجوریٹی آو جو انڈسٹری لیس انڈویوز ہے وہ نیگیٹی ویو تھا اب جو ہے جنوری میں جا کے ففٹی ٹو پرسنٹ پوزیٹی ویو گرین زون میں آگئی ہے مجوریٹی جو ہے انڈویسٹر انڈسٹری ہے کہ اس میں بھی کچھ پیکس تھے کچھ انوائیڈبل تھے وہ آپ کی جو دیپریسیشن تھی زیادہ تر آپ کی انفریشن دیپریسیشن کے وجہ سے آئی ہے اور تیریفائیکس دونوں چیز جو تھی انوائیڈبل تھی آپ یہ دیکھے گا اب یہ سوال میں رکھتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے کیسے آلاؤ کر دیا تھا کیونکہ وہ وہاں سے قرضہ لے کے انہوں نے ریزرور مینٹین کی ہوئے تھے آپ اس وقت اسی فورن بوروڈ ملی جو آپ کی ٹریجری بلز کے اندر آ رہی ہے وہ آپ کو کشن دے رہی ہے فورن ریزرور کے حوالے سے تو فرق کیا تھا پھر انہوں نے آلاؤ کیوں کیا ان کے تو ریجن میں یہ فریکسیبل ایکسچینج ریٹ دیکھیں آپ کو گلوبل مارکٹس پہ آپ کی سیونگز اتنی نہیں ہیں آپ کو گلوبل مارکٹس گلوبل سیونگ سے ٹیپ کرنا ہے آپ ایک ریالیسٹک ایکسچینج ریٹ فورم کریں اس کے بعد آپ آلاؤ کریں کہ لوگ آکے کنورٹ کر کے روپی میں انویسٹ کر روپی میں گیرنٹی 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 کوئی گیرنٹی نہیں یہ فگر مطلب آپ کہہ رہے کہ تین مہینے کی گیرنٹی وہ کون سی ٹوال تیٹی یعنی کورٹر پر تین مہینے کے لئے گیرنٹی پر پیسے ڈالے گا پچ پر سن اگر ڈیوی بیتر ہو رہی ہے انفلیشن کم ہوگا سر آئی ویش کہ وہ لانگ ٹرم انویسمنٹ میں آتے پاکستان کے دس سال پندرہ سال بیس سال پی پی میں انکریز ہوا ہے آپ لاست نمبر دے کے اس میں کوئی ہنڈرڈ ملین پی آئی بی میں آیا گرنولی اس شفٹ ہو رہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کب تک دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں چیزیں سستی ہوں گی سستی سے مطلب یہ کہ آپ کب دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر ایک آپ دیکھ لیے آئی بی ای انویسٹر اور بزنس کانفیدنس لیول وہ ایمپروو ہو ہے لو پوائنٹ 46 تا جون میں اب 52 ہے مجھوریٹی آف پیپل آف ایمپروو 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 اور یہ آپ پلیز ایمپسائز کریں کہ اوور ایک انڈپیننس سروے بزنس کانفیدنس کی وہ پوزیٹی میں آگئی ہے پاکستان میں اس وقت لوگوں کا نہیں یہ 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 انڈپیننس سر انڈپیننس کر رہے اگر آپ بات کرتے ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں اس وقت بزنیس سر سر بزنیس بھی انگرز کرتا ہوں سٹاک مارکیٹ میں وہاں جو کچھ ہنڈڈ کمپنیز ہیں وہ جنرلی پروفیٹیبول کوئی وہاں لسس نہیں آرہے جاوی ساب کوئی اتنی کوئی earning decline نہیں دیکھی ہے وہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں پاکستان نے بڑی اچھا پروگریس کی بٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں صرف دو شہر ہیں ایک کراچی ہے اور ایک لاہور ہے اگر آپ کراچی میں بزنس انوارمنٹ اچھی کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بھی اس کا کریڈٹ دیں لیکن صرف کراچی اور لاہور پورے پاکستان کا بزنس کلائمیٹ نہیں ہے پورے پاکستان جو ہے صرف کراچی اور لاہور نہیں ہماری گیسٹ ہوں میں گلوبل کی بات کر رہا ہوں میں گلوبل کی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئی ایک اور سٹنگ رکھیں گے انہی چیزیں کو آگے لے کے چلیں گے ضرور اس کے پر ہم بات کریں گے سگید جاوید حسن صاحب انجم نساہ صاحب کراچی سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے ہماری گیسٹ ہماری گیسٹ میں نام بھی اس وقت فاروخ عفضل صاحب بہت بہت شکریہ آپ تمام ازداد کا انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال لگیے گا اللہ حافظ